موسیقی 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 لوریا میں ریلی کر کے راج میں بیجے پی کے لوگ سوا چناؤں 2024 کے پرچار کا شنکھنات کیا اپنے بھاشاں میں شاہ نے نتیش کمار لالو یادو اور کانگریز کو نشانے پر لیا شاہ نے کہا کہ ابھی بیہار میں آدھا جنگل راج آیا ہے تیجسوی کے سیم بننے کے بعد پورا جنگل راج آ جائے گا مجھے آدھے پھوٹ سمجورتے کی بات دکھتا ہے پر نیتیش کمار جی کو چیلنگ بھی گنا نیتیش کمار جی نے لانموتھی کے بیٹے کو موکش منتری بنانے کا وادہ کیا آپ کو معلوم ہے کیا معلوم ہے نا مجھے نیتیشی کیکھی نہیں بتاتے آجن ہوا دے افسوس میں نیتیشی کو لیتا ہوں کہ آپ کیا آپ نے لارو جی کے مجھے کو لوجودر موتھی منتری بنانے کا وادہ کیا ہے تو آجن ہوا دے اردالہ اگر وہ ایک لوگ کر دکھر ماں کرے ہے آپ نے بتا زیادہ جائے کہ ہم اس دیجئے کو مکش منتری بنا کریں اور پھر سے جنگل راج پورا جنگل راج آیا تو آہی گا راج ہیں پورا جنگل راج پرستہ پھر کرنے موسیقی تیجسوی یاداؤں نے پورنیا کی مہا گڑبندن ریلی میں امیشہ کے بھاشن پر پلٹوار کیا انہوں نے کہا کہ امیشہ جی بیہار کے لوگ بکاؤں نہیں ہیں بھلے ہی غریب ہیں لیکن ٹکاؤں ہیں آپ لوگوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں جو کچھ ہو رہا ہے گجرات میں ہو رہا ہے جو دیش چلا رہا ہے وہ گجراتی ہے ان کے موڈل میں ہم فسنے والے نہیں ہیں پٹنا کے باپو سبھاگار میں سوامی سہجانن سرسوتی جہنتی سمارو سہ کسان مزدور سماغم میں حصہ لیا اور نتیش کمار لالو یاداؤں پر جم کر ایک کے بعد ایک وار کیا گرہ منتری نے بیہار کے مکھی منتری کو دھوکے باس کی اپادی دے ڈالی سب سے پہلے چوبیس کا چناوانا ہے ایک بار نتیزی نے دھوکھا دیا ہے دوسری بار دھوکھا دیا ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں نتیزی آپ ہمیں دھوکھا نہیں دوگے کیونکہ اب ہم آپ کو ڈی اے کے اندل لیں گے ہی نہیں آنے ہی نہیں نتیزی کے لیے بھارتیا جنٹا پارٹی کے سارے دروازے بند ہے لالو کی تگر پر بیٹھے رہی ہے اور جب دھوکھا پڑے گا جب آپ کو معلوم پڑے گا کی وشوازگات کیا ہوتا ہے میں نے تو میرے جیون میں میرے جیون میں اتنا جھوٹھ بول کر دل بدل کرنے والا بھیکتی ہی نہیں دیکھ اس بار لوگ سبا کے چناؤں میں ایک پشٹ میسید دیجئے کچھ چناؤں میں آپ نے موڈی جی کے نیترطوں میں بہو مت دیا جا بھادپا کو زیادہ سٹے دی دی پھر بھی ہم نے ان کو مکہ منتری بنایا کیونکہ ہمارا وعدہ تھی مگر اس بار لوگ سبا کے چناؤں میں سبھی کی سبھی سٹے بھارتی جنتا پارٹی کی جھولی میں ایک بار ڈال دی امیشہ نے بیہار کی دھرتی سے چارہ گھٹالے کی بات بھی اٹھانا نہیں بھولے حالانکہ اس بات کو ہوئے بہت سمیں ہو گئے لیکن جب جب گھٹالے کی بات ہوتی ہے تو ویروہ دی پارٹی لالو کو یاد کرنا نہیں بھولتی ہے اسی کڑی میں کسانوں کا حوالہ دیتے ہوئے شاہ نے لالو کو گھیر لیا اور کہا کہ جب موکھی منتری چارہ چورانے والے کے ساتھ ستہ میں بیٹھ گیا ہو تو کسانوں کا بھلا کیسے ہوگا میں نتیس بابو کو پوچھنا چاہتا ہوں نتیس بابو ہمارے پردھان منتری جی کہتے ہیں کہ بیہار کے اندر نیری کی بہت سمبھاؤنہ ہے بیہار کے اندر پانی ہے بیہار کے اندر بھومی ہے بیہار کے اندر میند کس کسان ہے بیہار میں اگر ڈھنگ سے بیوستہ پن کیا جائے تو پورے بھارت میں سب سے زیادہ دودھ اتپادن کرنے والا راج بیہار بن سکتے ہیں مگر آپ مجھے بتائیے موڈی جی کا یہ ویچار ہے نتیس جی کیسے کریں گے کیونکہ پسو چاہیے دودھ اتپادن کے لیے اور پسو رکھو گے تو چارہ چاہیے اب چارہ چھوڑنے والے لالوں کے ساتھ راج جے کیا مکھے منتری بیٹھ گیا کسانوں کا کبھی بھلا ہو سکتا ہے بھائی جڑا جھوڑ سے بول یہ ہو سکتا ہے میتروں ہم نیتہ ہی کرنا پڑے راج نیتہ کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ ویپکش کی کتھنی اور کرنی کبھی بھولتے نہیں جنتہ بھول بھی جائے تو سمیں سمیں پر اس کو یاد دلاتے رہتے ہیں اپنے تنج بھرے انداز میں امیشیہ نے بھی کچھ ایسا ہی کیا انہوں نے نتیش کے ایک سپنے کا ذکر کیا اور ساتھ ہی سپنا پورا نہیں ہوگا ایسا دعویٰ بھی کر دیا امیشیہ نے کہا ہر تین سال میں نتیش کمار جی کو پردھان منتری بننے کا سپنا آتا ہے لیکن جنتہ ایک بار فیڑ سے دوہزار چوبیس میں موڈی جی کو پردھان منتری بنانے جا رہی ہے سان بھائیوں مددور بھائیوں میں آپ سبھی کو کہنا چاہ مجھے کچھ پترکار بتاتے ہیں کہ نتیش جی کا سمجھوتا ہوا ہے کہ لالو جی کے بیٹے کو وہ مکھے منتری بنانے کیوں بنائیں گے وہ تو بنے ہوئے ہیں سیٹے کم تھی پھر بھی بھارتیہ جنتہ پارٹی نے ان کو مکھے منتری بنایا اگر ان کو مکھے منتری سے سنتوز نہیں ہے ہر تین سال میں ان کو پردھان منتری بننے کا سپنا آتا ہے بارحال ہم اس شاہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ دوہزار چوبیس اور پچیس میں بیہار میں بی جی پی کو پرچند جیت ملنا اندر راجوں کی تلنا سے زیادہ آسان ہے کیونکہ یہاں جنگل راج اور بھرشٹا چار کرنے والوں کا راج چل رہا ہے اسے جنتہ پسند نہیں کرتی ہے 26 جنوری 2019 کو بھارت نے پاکستان پر سرجکل سٹرائک کی تھی آتنگوادی ٹھیکانوں پر حملہ کر دہشت گردوں کو مار گرائے تھا اب سرجکل سٹرائک ڈے ہے 26 فروری سے ٹھیک ایک دن پہلے 25 فروری کو مشہ نے پٹنا پہنچ کر پولٹیکل سٹرائک کر دی فیلحال سرکار میں شامل راج نیتک دلوں کے نیتاؤں میں کھیچا تانی دکھ رہی ہے رام چریت مانس پر ویوادی ٹپڑی کا ماملہ کافی لنبے سمیں تک سرکھیوں میں بنا رہا اور اب نتیش کمار کے منتری منڈل میں شامل RJD کوٹے کے منتری سریندری یادوں نے بھارتی سینہ پر بہت آپتی جنر ٹپڑی بھی کر دی ایسے میں سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ نتیش کمار پر امیشہ کی یہ پولٹیکل سٹرائک کپنی بھاری ہوگی اور کو دیسے پرائیم ٹی وی فیلال ہماری خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہے دیش پردیش کی تازہ ترین خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار